بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آئی اوپ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے آج میں لے کر آئیوں آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں مٹن ہانڈی مٹن ہانڈی بنانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بکلائی بہت بہت مبارک ہو اور میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ مٹن لیا تھا دو کلو اچھا جی میں نے چار لیا تھے ٹیماتر بڑے سائز کے جو میں نے کٹ کر لیا دو بڑے سائز کے پیاز لیا تھے وہ بھی میں نے کٹ کر لیا ایک بڑی پیالی میں نے لی تھی دہی کی تیل میں نے سبز مرچے لی تھی وہ بھی میں نے کٹ کر لیا چار میں نے پانچ سبز مرچے چار پانچ میں نے ثابت لیا ادرک لیسن کا ایک ایک چمچ بھر کر پیشت ہے اور یہ میں نے کچھ خوشک مسالے کھڑے مسالے لیا دو میں نے لیا یہ تیز پت دو سے تین ایک کھانے کا چمچ میں نے جیرے کا لیا اچھا جی میں نے دو بڑی لیچی لیا اور تین زکڑے میں نے دال چینی کے لیا چھے میں نے لونگ لیا اور دس میں نے کالی مرچ کے کالی مرچ لیا دس دس ہیں یہ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے آجید کا دوسرا دن ہے سبی کے گھروں میں مٹن کڑھائی بیف کڑھائی بن رہی ہوگی تو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی مزے کی آج ریسپی لے کر آئی ہوں مٹن ہانڈی بہت ہی مزے کی بنتی ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہانڈی لے لی ہانڈی میری گرم ہو چکے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گھی ڈالتا گھی آپ اسے اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ ایک پیالی جتنا گھی لے لیا آپ اپنی ساتھ سے جتنا آپ بنا رہے ہیں آپ اسے ساتھ سے لیں گھی کو ہم گرم ہونے دیں گے گھی میرا گرم ہو چکا ہے جو میں نے یہ کھڑے مسالے لیے تھے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر کھڑے مسالے ڈال کر اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیاز اب میں نے کھڑے مسالے ڈال دیے سارے اب میں اس کے اندر ڈالوں میں اڈرک لیسن کا پیسٹ ساتھ ہی جو ہم نے مطن لیا تھا وہ ڈال دیں گے سارے 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 لوگ ادھرک لیسن کے پیسٹ میں اپنے مطن کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے سب تک بھونیں گے جب تک ہمارے مطن کا کلر نہیں چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اپنے مطن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے جو میں نے پیاز لیا تھے کٹ کر کے لے لیا تھے وہ ڈالیں گے اب ہم ساتھ اس کے اندر ڈال دوں گے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گے خوشک مسالے ایک چمچ نمک اپنے ساتھ سے کم زیادہ کر لیا آدھا چمچ حلدی پوڑر ایک چمچ سوٹھ میرچ فیسیوی ایک چمچ خوشک دھنیا کا ایک چمچ زیرا پوڑر اور آدھا چمچ گرم مسالہ ان سب چیزوں کو کر لیں گے اچھے طریقے سے میکس چلا کے چکری سے ہم لیس کر لیں گے بہت ہی مزے کی یہ ہانڈی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بنانا بھی بہت سانا ٹائم تو لگتا ہے مطلب اتنی لمبی ریسپی نہیں ہے اگر آپ پریشر پوکر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر جو ہنڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا ہنڈی میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر ڈالوں گے کالی میرچ ایک چمچ بھر کے کالی میرچ کا سب کالی میرچ میں ڈال دیں سب چیزوں کو کرنے کے اچھے طریقے سے میکس ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کل میں کوئی ریسپی نہیں شیئر کر سکی میں نے اپنے بچوں کی چھوٹے سا کلیپ بنا کے اپلوڈ کیا تھا کیسے لگے آپ کو میرے کال کی جو میں نے ویڈیو چھوٹی سا بنائی تھی وہ مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے اور آپ کی عید کال کیسے گزری وہی مجھے بتانا ہے جیسے کہ بھکرا عید سب ہی اپنے کچن میں مصروف ہوں گے اچھے طریقے سے میں نے میکس کر لیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گے پانی پانی ہم اتنا ڈالیں گے جس میں ہمارا مٹن ڈل جائے کیونکہ ہم ہانڈی میں بنا رہے ہیں ہمیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے مٹن کو گلنے میں پانی میں نے ڈال دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہم پریشل کوکر میں نہیں بنا رہے ہیں ہانڈی میں ہمیں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے ہمارے مٹن کو گلنے میں بس ہم نے اتنا ہی پانی ڈالیں میں نے دو کپ جتنا پانی ڈالیں اب میں اس میں ڈالوں گی سبز مرچیں اور اب میں اسے ڈھت کر پکاؤں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا مٹن گل نہیں جاتا اور اسی اس پر جو میرے چینل پر نہیں ہے میرے چینل کو کر لیں سسکرائب ویڈیو کو کریں لائک شیئر اور کمیٹ کریں مجھے لادمی بتایا کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگتی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے بعد ہمیں ڈھککن اٹھا کر دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مٹن کے گلہ ہے کہ نہیں پانی سے پانی سے پھوشک کریں گے مٹن کو چیک کر لیتے ہیں یہ گھل آیا ہے کہ نہیں بلکل گھل چک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کا پانی ہے یہ پھوشک کروں گی بلکل یہ دیکھیں کافی ہدھ تک پانی کشک ہو گیا فلیم میں نے ہائی کر دیا اور ہمارا مٹن کا گوشت بلکل بلکل چک ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دہیں جو میں نے ایک پیالی لی تھی دہیں وہ ڈالیں گے نکس کر لیں گے نکس کر لیں گے فلیم کو اپنے سٹیج پر ہائی رکھنا ہے کیونکہ دہیں بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور جس طرح کی آپ کو گریوی چاہیے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں مٹن ہمارا آپ نے دیکھا کہ بلکل گل چک ہے ایک گھنٹہ لگا ہمیں گلانے میں اب میں اس کا ڈھکن کھول آپ نے سٹیج پر بلکل بھی نہیں ڈھکنا ڈھکن کھول کر ہی آپ نے اسے اس کا پانی خوشک کرنا ہے جتنا آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکے ہیں فلیم میں نے ہائی رکھا ہوا تھا اسٹیج پر آپ نمک چھت کریں نمک چھوڑا سا کم ہے نمک میں اور ڈالوں گی اور ساتھ اس میں جائے گا پیسہ و گرم مسالہ آدھا چمچ ٹھیکس کر لیں گے چیزوں کو ماشاء اللہ کتنی مجھے کہ ہماری متن ہانڈ بن کے رہ دی ہو رہی ہے اور اس کے اندر ڈالوں گی سبز مرچیں کٹیویں سوال اور کٹاوہ ادھراک کٹاوہ ادرک تیست ہانڈیں اور متن ہانڈیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھوڑا سا پانی رہتا ہے اب یہ بھی ہو جائے فلیم ہائی رکھنے آپ نے جیسے ہم آہا میں جیسا چاہیے جیسے گریوی میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں اس طرح کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مٹن ہانڈی بن کے ماشاءاللہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے پانی دہی نے چھوڑا تھا ہم نے بلکل خوشک کر لیا مٹن کا پانی بھی اور دہی کا بھی اور جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہم نے رکھ لیا اوئل اوپر آ چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ پسوری میں تھی یہ آپ ضرور ڈالیں انڈ میں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اتنی ٹیسٹ فول مٹن ہانڈی اس سے اور اس کا اتنا اچھا کھانے میں ذائقہ آتا ہے بہت اچھا خوشبو آتی ہے آپ یہ ضرور ڈالنا ماشاءاللہ دیکھیں ہماری مزے دار سی مٹن ہانڈی بن کے ریڈی ہے ماشاءاللہ مزے دار سی ہماری مٹن ہانڈی بن کے ریڈی ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی سبز مرچیں بارک کٹی ہوئی اور تھوڑا سا کرشکیا وادرک کارنش کے لئے آپ کو میرے یہ مٹن ہانڈی کی ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کر لازمی بتانا اسی ویڈیو کے ساتھ لے تو اجازت نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی